جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی کلاس میں میں آپ کو چھوٹی سی ایک ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور وہ ٹرک یہ ہوگی کہ آپ اپنے جو میسیجز یوزر کو دیتے ہیں اس کو آواز کے ساتھ سپیک کے ساتھ آپ کس طریقے سے یوزر کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا میسیج ہے آئیں چلتے ہیں اس ٹرک کی طرف تو دوستو یہاں پہ میرا لاغ ان فارم ہے لاغ ان فارم کو میں کھولتا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس اس کو میں چلاتا ہوں تو جب میں یہاں پہ اس کو اوکے کروں گا تو یہ میرے پاس ایک میسیج آئے گا ریکوائیڈ فیلڈ کیناٹ بی لیفت بلینگ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی میرے پاس یہ میسیج آئے تو کمپیوٹر اس کو پڑھ کے بول کے بتائے اپنے یوزر کو ایک کیا میسیج آیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا میسیج جو کرٹیکل یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر میسیج کو پڑھ کے یوزر کو بتائیں کچھ میسیج ایسے ہوتے ہیں جو بلکل کرٹیکل ہوتے ہیں اس میں آپ یہ ٹرک لگا سکتے ہیں کہ ایک تو میسیج آئے اور دوسرا کمپیوٹر جو ہے وہ پیسی سپیکر سے وہ میسیج اپنے یوزر کو پڑھ کے سنائے بلکہ صرف میسیج ہی نہیں کسی جگہ پہ بھی آپ اپنی اپلیکیشن کے دوران کوئی چیز وایس جو ہے وہ یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کو لگاتے ہیں میں اس کو اوکے کرتا ہوں اور اس کو میں ڈیزائن ویو میں کھولتا ہوں اور یہاں پہ میں کوڈ کے اندر جاؤں گا اور error procedure کے اندر جاؤں گا اب ON میں جاؤں گا سب سے پہلے آپ نے ایک بلکتا ہے اور رہے فرانس تک اس کے اندر جتھیں ó یہاں پہ آپ ایک ری فرنس ایڈ کرنے stage میں، وہ کون سا عطان ہوگا، یہاں پہ آپ کو مایکروسافٹ کا ہوگا، جس طرح اللہ یہgsائف آئز ایڈ ہوئے ہیں تو آپ ایک excel کی فائل کو یوز کریں گے تو یہاں پہ آپ نے ڈھوڑنا ہے مائکروسافٹ excel object library 16 object library بھی ہو سکتا ہے 15 بھی ہو سکتا ہے میں یہاں پہ گیا یہ دیکھیں مائکروسافٹ پولی لائن آئی اور یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس مائکروسافٹ excel 16 object library میرے پاس کیونکہ آفیس 16 انسٹال اس لیے یہ 16 object library دے رہا ہے اگر آپ کے پاس آفیس 13 ہے یا 10 ہے آفیس 13 میں وہ مائکروسافٹ excel 15 object library دیتا ہے 10 کا مجھے ایڈیا نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ ہوگا 10 میں بھی یہ چلتا ہے برحال میں نے اس کو 15 اور 16 دونوں کے ساتھ چیک کی ہے ونڈوز 10 کے اندر اگر آپ کے پاس آفیس 13 ہے تو آپ کو مائکروسافٹ excel 15 object library وہ دے گا میرے پاس کیونکہ آفیس 16 انسٹال ہے تو میرے پاس آفیس 16 جو ہے وہ مائکروسافٹ excel 16 object library کام ہم ایکسیس میں کر رہے ہیں لیکن ہم excel کی فائل کو excel کا یہ ایک application کے اندر جو ہے وہ module ہے کہ وہ آپ کو speak کر کے ہوتا ہے تو اس کو ہم ایکسیس کے اندر use کریں گے تو اس کو use کرنے کے لیے ہم مائکروسافٹ excel 16 object library جو ہے وہ import کریں گے اس کو میں نے click کر دیا اور ok کر دیا یہ میرے پاس import ہو چکی ہے اب میں نے دوسرا کام گیا کر رہا ہے یہاں پہ جہاں پہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں یوزر کو اب یہاں پہ دیکھیں جو میں نے empty میسیج دیا تھا required fields can not be left blank اس login فارم کو تو آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے جو آپ نے پچھلے لیکشے سے بنایا تھا تو یہاں پہ آپ نے اس سے پہلے یہاں پہ میں code لکھتا ہوں یہاں پہ میسیج دینے سے پہلے جہاں پہ آپ یوزر کو میسیج دینا چاہتا ہے یہاں پہ آپ نے ایک لائن کا جسٹ ایک لائن کا code ہے وہ کیا ہے excel.application.speech.speak آپ یہاں پہ جو دو conditions ڈالیں گے اور جو کچھ بھی آپ یہاں پہ لکھیں گے کمپیوٹر آپ کو پڑھ کے سننا آئے گا اب یہاں پہ میں اس کو اسی میسیج کو کپی کرتا ہوں ctrl c اور اس کو میں یہاں پہ پیش کرتا ہوں اور اس کے گرد میں بریکٹ بھی لگا دیتا ہوں یہ اکیلی ہی ہمارا ہے اس کی کچھ پیرامیٹرز بھی ہیں وہ ہم بعد میں سیٹ کرتے ہیں آپ کو پہلے دکھا دوں یہ کام کیسے کرتا ہے یہ میں نے لکھ دیا اس کے بعد میں code کرتا ہوں debug اور close کرتا ہوں اور یہاں پہ میں فام کو چلاتا ہوں یہ ابھی میں فام کو چلا رہا ہوں آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ اس میں آئی ٹھنک کہ آواز پتہ نہیں آپ کو آئے گی کہ نہیں برحال میں اس کو کلک کرنے لگا ہوں دیکھیں یہ آپ کو آواز آئی ہوگی کہ وہ ریکوائیڈ فیلڈ کین ناٹ بی لیفٹ بلینک اب ہوا کیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ جب میں نے کلک کیا تو اس نے پورا بول کے بتایا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ میسیج یہ اب دوبارہ ایک دوبارہ دیکھیں دوبارہ میں کرتا ہوں پہلے وہ پورا بولے گا میری اپلکیشن رکی رہے گی اور پھر وہ میرا جو ہے وہ میسیج آئے گا ایک دوبارہ پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں پورا اس نے بول کے دکھایا اور پھر یہ میسیج میرے سامنے آیا یہ بڑا عجیب سا لگ رہا یہ کوئی صحیح نہیں لگ رہا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ یہ تو یوزر جو ہے وہ سمجھے گا اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی ہو سکتا اس کے پاس سپیکر نہ لگے ہوں تو یہ تو کافی دیر بعد آئے گا جب تک وہ بولتا رہے گا تو اس کا حال جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے میں دوبارہ سے رائٹ کلک کرتا ہوں ڈیزائن گیو میں جاتا ہوں اوکے کے اندر کوڈ کے اندر جاتا ہوں اور یہ میں کوڈ کرتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ان بریکٹس کو آپ نے مٹا دینا ہے یہ دونوں بریکٹس میں نے مٹا دی اور اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے کاما اور یہاں پہ ایک پیرامیٹر اس کو دینا ہے سپیک ایز سنک کا یہ جو ڈیفارڈ کے طور پر یہ جو ہے وہ فالس ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ فالس ہے ڈیفارڈ میں یہ فالس ہوتا ہے تو جب تک یہ سپیکنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی تو آپ کا کنٹرول نیکسٹ انسٹرکشن ایزیکیوٹ نہیں کرتا اس پہ وہ رکا رہتا ہے اور نیکسٹ انسٹرکشن جو ہے وہ آپ ایزیکیوٹ نہیں ہوتی جیسے یہ سپیک کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو ہے وہ آگے کی اسی وجہ سے آپ کو پہلے یہ پڑھ کے سنا رہا تھا اور پھر آگے جو ہے وہ اس نے رکا رہا اور اس کے بعد جو ہے جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس نے میسج باکس کو ڈسپلی کروایا اس کو اگر آپ ٹرو کر دیتے ہیں تو ٹرو میں کیا ہوگا کہ یہ ایزیکیوٹ کر کے وہ ساتھ ہی آگے چلا جائے گا اور بیک گراؤنڈ پر یہ وائس چلتی رہے گی اور یہی ہم چاہتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں ٹرو اور نیچے آجاتے ہیں اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ادھر سے جو میں نے بریکٹ لگایا تھے وہ بریکٹ مٹانے ہیں اگر آپ بریکٹ لگائی رکھیں گے تو آپ کو یہ ایک ایرر دے گا اس ایک ایرر دیتا ہے کہ آپ اس کو کہیں سیو کریں تو آپ نے بریکٹ یہاں سے ختم کر دینا ہے جسٹ ایکزل ڈاٹ اپلیکیشن ڈاٹ سپیچ ڈاٹ سپیک لکھنا ہے اور آگے ڈبل کٹیشن کے اندر آپ نے اپنا میسج لکھنا ہے کاما ڈالنا ہے اور آگے لکھ دینا ہے ٹرو اور اس کے بعد اب ہم اس کو چلاتے ہیں اس کو میں پہلے ڈی بگ کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم اس کو چلاتے ہیں اب آپ دیکھئے گا کہ جیسے ہی میسج ہمارا آئے گا سات ہی وہ ہمیں پڑھ کے سنائے گا یہ دیکھیں میں اوکے پریس کرنے لگا ہوں تو دیکھا آپ نے یہاں پہ جیسے ہی میسج آیا اس نے آپ کو پڑھ کے سنایا اب یہ ایک لاجیکل چیز لگ رہی ہے کہ میسج ساتھ ہی آگے اگر آپ کے پاس یوزر کے پاس سپیکر نہیں ہیں تب بھی وہ یہاں سے اگر اس کو آواز نہیں بھی آتی تو وہ یہاں سے میسج کو ریڈ کر سکتا ہے ایک دفعہ اور دیکھیں اب امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اسی طرح آپ جو ہے وہ جو دوسرے ہیں ہمارے اس پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں دوسرے ہمارے جو میسج آیا تھے یہاں پہ انویلیڈ یوزر نے اب یہاں پہ میں لگانا چاہتا ہوں تو میں کوڈ کے اندر جاؤں گا میں دیکھوں کہ میں نے وہ میسج کہاں ہم نے یہ میسج تو نہیں دیا یہ میں نے جسٹ ایک یوزر نیم کا جو لیبل تھا اس کو ویزیبل کیا تو جہاں میں نے اس کو ویزیبل کیا اسی کے اندر میں اس کو دے دوں گا دیکھیں می ڈاٹ ال بیل یوزر نیم ڈاٹ ویزیبل یہاں پہ میں نے کیا نیچے میں نے اس کو سیٹ فوکس کیا میڈیا ٹیکسٹ پاس ورڈ کو خالی کیا ساتھ اس کے نیچے میں جو ہے وہ یہاں بھی لکھتا ہوں ایکزل ایکزل ڈاٹ اپلیکیشن ڈاٹ سپیچ ڈاٹ سپیک اور آگے بریکٹ کے اندر میں دے دیتا ہوں ان ویلیڈ یوزر نیم اس کو یہاں پہ ٹرو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا میسیج نہیں ہے یہ ایکزیکیوٹ ہو کے سیدھا سیدھا آگے چلا جائے گا تو ان ویلیڈ یوزر نیم وہ سپیک کر دے گا یہاں پہ برحال آپ لکھ بھی دیتے ہیں تب بھی اس میں کوئی مذہقہ نہیں ہے ٹرو کر دیں اس کو اس کے بعد یہاں پہ ہم پاس ورڈ چیک کروا رہے تھے پاس ورڈ کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں پاس ورڈ غلط ٹائپ ہوتا ہے ایکزل ڈاٹ اپلیکیشن ڈاٹ سپیچ ڈاٹ سپیک اور ڈبل کوٹیشن کے اندر آپ لکھ دیتے ہیں ان ویلیڈ آس ورڈ اور اس کو بھی میں دا لیتا ہوں ٹرو اب یہ ہم اس کو کرتے ہیں ڈی بگ اور بند کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو دیکھیں ایک اچھا کھیل مل گیا کھیلنے کے لیے یہاں پہ میں کچھ بھی ٹائپ نہیں کرتا یہ دیکھیں آپ اس نے یہاں پہ بول کے بتایا اب میں یہاں پہ ایک یوزر نیم غلط ٹائپ کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں میں نے کہا انویلیڈ یوزر نیم اب میں یوزر نیم سے ہی ٹائپ کرتا ہوں اور پاس ورڈ غلط ٹائپ کرتا ہوں ای تھی کہ یہاں پہ مسئلہ ہے اس کو ہم دیکھ لیتا ہوں اوکے میں چلے گئے اور یہاں پہ یہ ہم نے غلط جواب پہ لکھ دیا یہ دیکھیں یہاں پہ نہیں تھا اس کو میں کنٹرول ایکس کرتا ہوں یہاں پہ ہم پاس ورڈ چیک کر رہے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ پاس ورڈ سائٹ فوکس کیا اور ادھر میں نے کنٹرول بھی کرنا تھا بلتی سے میں نے وہاں پہ کر دیا وہاں پہ تو ہمارا اگر یوزر ڈیسیبلڈ ہے تو وہ آگا یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر یوزر ڈیسیبلڈ ہے تو یہاں پہ بھی آپ اس کو پورا میسج لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ دیا اوکے کرتا ہوں اور اس کا میں رن کرتا ہوں یوزر ہمارا ٹھیک ہے پاس ورڈ میں اس کو غلط دیتا ہوں اوکے کرتا ہوں دیکھیں کیا ہوتا ہے انویلڈ پاس ورڈ اب اس نے انویلڈ پاس ورڈ کا میسج مجھے دیا اس طرح سے آپ کسی بھی میسج کو بلکہ اس کو آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں جس طرح ہم ویلکم جو ہے وہ کرتے تھے جب مینیو کھلتا تھا تو ہم ویلکم کرتے تھے یوزر کو تو آپ ویلکم بھی وہاں پہ کروا سکتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے وہ ویلکم کروانا ہے اگر نہ ہو تو مجھے کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ وہ ہم سے نہیں ہوا وہ میں آپ کو کر کے بتاؤں گا اس میں تھوڑی سی ایک مزید آپ کو افرٹ کرنی پڑے گی کہ آپ کوئی ویریبل کے اندر ٹیکس سیو کروا کے تاکہ وہ ویلکم کرے اور آگے سے یوزر نے جو یوزر لاغن ہو اس کو ویلکم کرے آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہوں جس طرح تنویر ہے میں یہاں پہ کرتا ہوں وان ٹو تری پور پیٹ سکس صحیح صحیح دیا اوکے کیا دیکھیں یہاں پہ فارم کھلا میں یہ چاہتا ہوں جیسے یہ فارم کھلے تو کمپیوٹر سے آواز آنے چاہیے ویلکم تنویر حسن یہ وہ کرے اس کے بعد اگر میں دوسرا یوزر جو ہے وہ لاغن کرواتا ہوں یہاں سے میں لاغن کروں اور یہاں میں اے ایس اے ڈی کرتا ہوں اور وان ٹو تری اور جیسے ہی میں اوکے کروں یہ فارم کھلے اور ساتھ ہی آواز آئے کہ ویلکم اسج جویر یہ کام آپ نے خود کرنا ہے پہلی دفعہ میں آپ کو کوئی اسائنمنٹ دے رہا ہوں اگر آپ نے یہ کی تو بہت ہی آپ کو سمجھ جائے گی چیز کیونکہ یہ چیز ہمارے ویریبل میں سیو ہے اور یہ چیز آپ نے خود اس کو ٹائپ کر کے دینی ہے دیکھتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں بہت ایزی ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ویریبل کی چیز دونوں کو آپ ایک ویریبل میں سیو کروائیں گے اور پھر اس کو سپیک کروائیں گے دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ نہیں کر سکتے یا کیا ہے جو بھی کیا ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کیا ہے اس کا کوڈ بھی شیئر کرنا ہے پھر میں مزید آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے جن لوگوں جو لوگ نہیں کر سکیں گے ان کو ہم یہ کر کے بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے جیسے یہ فارم کھلے یہاں پہ وہ یوزر کو ویلکم اس کا نام لے کے اس کو ویلکم کہے تو امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی چھوٹی سی ٹرک ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کا کوئی طلق نہیں تھا ویسے ہی بیٹھے بٹھائے میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا یہ چیز بھی آپ کو بتا جنی چاہیے یہ نالج کو جتنا شیئر کریں وہ اتنا ہی بڑھتا ہے آپ کو بھی کوئی چیز اگر آتی ہے تو آپ بھی یوٹیوب بہت اچھا فلیٹ فارم ہیں کمائی کی پرواہ نہ کریں ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ کم از کم یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ یہ تو صرف روح ہوں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تو کہہ سکیں گے مجھے یہ آتی تھی اور میں نے لوگوں کو یہ ڈسٹریبیوٹ کی ہے جو میرے بس میں ہے میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں جو میں لوگوں کو دے سکوں ڈسٹریبیوٹ کر سکوں میرے پاس جو دولت تھی علم کی دولت تھی وہ میں نے ڈسٹریبیوٹ کی ہے اور یہ آپ کی علم کی ذکات بھی ہوتی ہے اس لئے کچھ بھی آپ کو پتہ ہے جو آپ جانتے ہیں کچھ بھی آپ جانتے ہیں شیئر ضرور کریں لوگوں سے اور فری اف کاسٹ شیئر کریں Thank you very much امید ہے آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ بہت اچھی اچھی کلاسز آ رہی ہیں اللہ اللہ حافظ